اسلام علیکم جس کو ہم مصر اور چاول بولتے ہیں زیرا چاول کی ریسپی میں آپ لوگوں کی خدمت میں لے کے آئی ہوں اپنے انداز سے بناوں گی اپنے انداز سے جیسے میں بناتی ہوں آپ کو بتاؤں گی بہت مزدار بہت ٹیسٹی بہت ڈیلیشیس پنجاب کی شان پنجابیوں کی پسند سب کی جو ہے یہ ڈیس جو میں آج آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہوں تو اس کے لئے سب سے پہلے ہمیں جو ہے وہ ایک میں پریشر ککر لے رہی ہوں کے بعد میں نے اس کو پریشر ککر میں ڈال دیا ہے ڈالنے کے بعد میں اس کے اندر ایک قدر میڈیم سائز کا پیاز ہے وہ میں شامل کروں گی پیاز ڈالنے سے یہ ہوتا ہے کہ ایک تو مصر کا جو کلر ہوتا ہے وہ زیادہ براؤن نہیں ہوتا ڈاکش کی طرف نہیں آتا فوراں پیاز ڈال دے دوسرا جب ہم مسالہ پڑھتے ہیں تو پیاز گھلتا نہیں ہے مسالے کے اندر تو ابھی ڈال دیں تو پیاز سوفٹ ہو جائے گا نرم ہو جائے گا اور گل جائے گا اب ایک لیٹر کے قریب میں نے اس کے اندر پانی ڈالا ہے اور ہم پریشر ککر لگا رہی ہوں دھکن اس کو ہم تقریباً اتنا لگائیں گے کہ یہ گل جائیں دیکھیں دوستو ہمارے مسر جو ہیں وہ اچھی طرح سے گل چکے ہیں مکس ہو چکے ہیں ایک دوسرے کے اندر ہمیں اسی طرح کی کنسسٹینسی چاہیے جو نرم ہے وہ بات میں پک جائیں گے جب ہم مسارہ بنائیں گے اب ہم مسر کا مسارہ تیار کرتے ہیں تو اس کے لیے میں ایک صاف سترہ سا پہن لوں گے کراہی لیا اس کے اندر میں نے ٹو ٹیبل سپون کے قریب گھی شامل کروں گی ٹھیک ہے آپ لوگ اگر آئل کا یوز کرتے ہیں تو آپ آئل بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن میں گھی استعمال کرتے ہوں اس لیے میں نے ٹو ٹیبل سپون کے قریب گھی اس کے اندر ملایا ہے اب گھی کو میلٹ ہونے دوں گی اچھی طرح سے جب یہ میلٹ ہو جائے گا تو اس کے اندر پھر نیکٹ انگریڈینٹ ملاؤں گی اب اس کے اندر پیاس نہیں ملائیں گے کیونکہ ہم نے مسارہ کے اندر جب ہم نے اس کو بوائل کیا تھا پکانا شروع کیا تھا تو اس کے اندر ہم پیاس ڈال چکی ہیں تو اب مسارہ کے اندر ہم پیاس شامل نہیں کریں گے تو اب ہم اس کے اندر نیکس جو ہے ایک ٹی سپون ٹیبل سپون ادرک اور لیسن کا پیسٹ ہے وہ شامل کریں گے میرا فریز ہوتا ہے میں نے پیسٹ بنا کے رکھا ہوتا ہے فریش والا ادرک اور لیسن کا پیسٹ بھی اس کے اندر شامل کر سکتے ہیں اور اس کو دو تین منٹ تک ہم بھونیں گے تاکہ ادرک اور لیسن کی جو ایک مقصود سمیل ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے ٹھیک ہے دو تین منٹ تک بھوننے کے بعد ہم اس کے اندر مزید انگریڈینٹ شامل کریں گے تو اگر یہاں تک میری ریسپی آپ کو پسند آئی ہے تو پھر جلدی اسے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ میں فیڈبیک بھی دیں اور بتائیں کہ آپ کو کیسی لگی ہے بیل آئیکون ضرور پیس کیجئے گا تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے ایک ٹی سپون میں نے اس کے اندر لال مرش کا پاوڈر شامل کیا ہے آپ کوانٹیٹی اپنی مرضی کے اکورڈنگ کم زیادہ کر سکتے ہیں ہاف ٹی سپون اب ہم اس کے اندر حلدی پاوڈر ملائیں گے ٹھیک ہے ہم ٹیسٹ کے اکورڈنگ جس طرح سے اگر آپ ٹیس سپائسی کھاتے ہو تو آپ اسے ساپ سے ڈال سکتے ہیں ایک ٹی سپون ہی نمک شامل کیا ہے میں نے اس کے اندر ٹھیک ہے شامل کرنے کے بعد ہم اس کے مسالہ جات کو بھولیں گے ایک ٹی سپون ہم اس کے اندر دھنیا پاوڈر شامل کیا پیسہ ہوا بھونا ہوا دھنیا پاوڈر ہے گھر کا بنایا ہوا اور ایک ٹی سپون ہی زیرا پاوڈر میں اس کے اندر ملاؤں گی میں زیادہ مسالے استعمال نہیں کروں گی زیادہ مسالہ جاتھ اس کے اندر نہیں جائیں گے سیمپل سی ہے تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر مسالے کو اچھی طرح سے بھونیں گے ٹھیک ہے جتنا زیادہ مسالہ بھوننا جائے گا اتنا ہی فلیور اچھا آئے گا ایک ٹماتر میڈیم سائز کا اور پانچ چھ سبز مرچے جن کو میں نے باریک باریک کٹ لیا کٹنے کے بعد میں یہ اس کے اندر شامل کروں گی اور کرنے کے بعد اس کو پکاؤں گی اور اتنا پکاؤں گی کہ ہمارے ٹماتر جو ہے وہ بھی بلکل سوفٹ ہو جائے اور مسالے کے اندر مکس اپ ہو جائیں اور دوسرا جو ہے وہ ہمارا مسالہ جو ہے وہ اچھی طرح سے ریڈی ہو جائیں ٹھیک ہے تو ہمارے یہ مسر جو ہے پریشر کے کوکر کے اندر ہم نے لگائے تھے وہ بلکل سوفٹ ہو چکے ہیں ٹھیک ہے تو اب ہم نے اس کو جو ہے اپنے مسالے کے اندر مکس کرنا ہے ہمارا مسالہ ریڈی ہو گیا ہے دیکھیں اب ہم اس کے اندر اپنے مسر جو ہے وہ مکس ہوئے جو اچھی طرح سے پک گئے تھے وہ اب ہم ملا دیں گے جس طرح سے بھی ہے وہ پانی سمیت نرم ہے جیسے بھی اب ہم اپنے مسالے کے اندر مسالہ ہمارا سنیری بھونا گیا ہے ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں کتنا پیارا ٹھیک ہے اب ہم اس کے اندر اپنے مسر شامل کریں گے تو دوستو آپ ویڈیو دیکھتے ہو پسند بھی کرتے ہو آپ کے ویوز آتے ہیں مجھے بہت اچھا لگتا ہے لیکن شاید سبسکرائب کرنا آپ بھول جاتے ہیں نیچے ریڈ کلر کا بٹن ہوتا ہے جس کے اوپر آپ نے کلیک کرنا ہوتا ہے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کرنا ہوتا ہے تاکہ ہماری نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو جھلدہ چلنے سے اب میں نے اپنے مسر اس کے اندر شامل کر دی ہیں اب میں اس کو اچھی طرح سے مکس کروں گی اور پانچ سے دس منٹ دس منٹ تک میں اس کو ہلکی آنچ پر پکاؤں گی ہمارے مسر گلے ہوئے ہیں مکس اپ ہے اچھی طرح سے بس ہم نے اس کو دس منٹ پکانا ہے اب ہم اپنے چاولوں کی کا ڈالا ہے آدھا کلو سے تھوڑے سے زیادہ یا سات سو چاس کرام کے قریب میرے چاول ہیں ٹھیک ہے تو جس کو میں نے دھو کے بھگو دیا تھا اب ایک ادر سمال سائز کا پیاز تھا جس کو میں نے باریک کٹ لیا ہے اور پیاز کو اور زیرے کو ہلکا سا براؤن کرنا ہے زیادہ براؤن نہیں کرنا ٹھیک ہے ڈارک براؤن کی طرف لے کر نہیں جانا میں نے اس میں تھوڑا سا پانی شامل کیا ہے تاکہ جو پیاز ہمارا زیادہ براؤن نہ ہو جائے ٹھیک ہے اب ہم اس کے اندر جو ہے وہ نمک شامل کریں گے 2 ٹی سپون کے قریب ہم اس کے اندر نمک بھی لائیں گے آپ اپنے تیسٹ کے اگارڈنگ چاولوں کے احساب سے آپ اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے زیادہ اپسند کرتے ہیں زیادہ ڈال دیں کام 2 ٹی بل سپون جو میں نے کوانٹیٹیو ٹائی ہے 750 گرام چاول کے لئے 2 ٹی سپون نمک جو ہے انف ہے ٹھیک ہے تو اب ہم اس کو تھوڑا سا بھونیں گے اس کے اندر اب ہم اور کوئی سپائس ایڈ نہیں کریں گے بس اس طرح سے سیمپل اور یہ بہت مزے کے چاول بنتے ہیں سادہ بھی کھانے میں اور مسئل کے ساتھ تو بہت ہی اچھے لگتے ہیں ٹھیک ہے تو اب میں جس ڈبے سے میں نے چاول مہیر کیے تھے اسی ڈبے سے میں پانی ڈالوں گی ایک ڈبا میں نے چاول لیے تھے یہ والے اب میں دو ڈبے اس کے اندر پانی شامل کروں گی اور شامل کرنے کے بعد اس وقت تک ان کو پکاؤں گی جب تک پانی کے اندر بوائل نہ آنا شروع ہو جائے ٹھیک ہے میں نے کور کر کے پکنا رکھ دیں گے دیکھیں فرنڈس میں نے پانی کے اندر بوائل آنا شروع ہو گیا میں نے چاول جو ادھا گھنٹہ پہلے دھوکے بھی گھوکے رکھے تھے میں نے اس کے اندر شامل کر دیئے ٹھیک ہے شامل کرنے کے بعد ہم اس کو پکنے دیں گے ٹھیک ہے اتنا پکائیں گے کہ ہمارا چاولوں کا پانی خوشک ہو جائے جب آپ چاول ڈال دیں تو کوشش کریں کہ آنچ تیز کر دیں دھیمی آنچ پر مت پکائیے گا اس طرح سے چاول چاول آپ کے تیار ہو جائے تو اس میں تیدا چمچ بھی مت چلائیے گا وہ بھی چاول ٹوٹ جاتے ہیں ٹھیک ہے تو تیز آنچ پر پکائیے گا اور پکانے کے بعد بھی آپ نے دھمپے لگانا ہے دس منٹ کے لیے اب میں اس کو دھمپے لگاؤں گی اور پھر ملتے ہیں دس منٹ کے بعد یہ دوستو دس منٹ ہو چکی ہیں اور یہ دیکھیں مارے چاول ماشاللہ سے کتنے پیارے اچھی طرح کھلے کھلے بنے ہیں لہدہ لہدہ ایک ایک دانہ چاول کا ہے بہت اچھے تیار ہوئے ہیں اب میں اس کو سرونگ ڈیش میں نکال لوں گی اور آپ کے سامنے سرف کر کے دکھاؤں گی بہت مزے کی بہت ٹیسٹی بنتی ہے سب کو بہت پسند ہوتی ہے بچوں کو بڑھوں کو چھوٹوں کو گھر کے ہر مرد کو پنچاب کے اندر تو یہ بہت زیادہ پسند کیے جاتے ہیں مصر چاول پتہ نہیں آپ کے لاکھوں میں پتہ نہیں پسند کرتے ہیں جہاں بھی رہتے ہیں لیکن اگر اس طرح سے آپ بنائیں گے بہت مزے دار ٹیسٹی بریانی کو بھی پیچھے چھوڑ دیتے ہیں یہ اتنے مزے کے لگتے ہیں ٹھیک ہے تو ایک دفعہ میرے کہنے پر بنائیے گا ضرور اور فیڈ بیک بھی دیجئے گا آپ کو اچھے لگے کہ نہیں لگے خوش رہیں دوسروں کو خوش رکھیں اور مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھئے گا مجھے دعائیں دے دیا کریں مجھے دعاوں کی بہت ضرورت ہوتی ہے آپ کی دعاوں کی مجھے اشد ضرورت ہے تو دعاوں میں یاد رکھیں پھر ملیں گے اسی طرح سے ایک مزے دار اچھی سی ریسپی کے ساتھ اب تک کے لیے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ